بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے صفاتی میں دو صفات بہت مشہور ہیں یعنی صادق اور امین اور مشرقین مکہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کے قائلی تھے صدق مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ انسان اپنی گفتار اور اپنے عامل میں سچائی کو لازم پکڑ لیں اور سچائی کے راستے کو اختیار کریں یعنی انسان اپنی گفتگو میں ہمیشہ سچ بولے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے اور اسی طریقے سے ہر قسم کی بدگوئی، فہشگوئی، گالم گلوچ اور ہر ایسی بات کو کہنے سے اپنے آپ کو بچائے جو کسی دوسری کو تکلیف پہنچانے کا سبب بڑے اسی طریقے سے صدق مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان اپنے عامل میں سچائی کو اختیار کریں یعنی ہر قسم کی خیانت، دھوکہ، بددیانتی اور غیر اخلاقی اور غیر قانونی کاموں سے اپنے آپ کو بچائے جب ہم سب کے اس مفہوم پر عامل کرتے ہیں تو اس کے نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اور ہماری گھرے لزندگی خوشگوار ہو جاتا ہے انسان خود اپنے عامل سے دوسروں کی راحت کا سبب بنتا ہے اور دوسروں کے عامل سے وہ خود راحت محسوس کرتا ہے حتی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچ کو لازم پکڑو اس لیے کہ سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور جب انسان سچ بولتا رہتا ہے تو اس کا نام سچ بولنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے اور تم جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ اس لیے کہ جھوٹ گناہ کا راستہ دکھاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے اور جب انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اس کا نام جھوٹ بولنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے قرآن کریم کی اس آیت اور اس حدیث مبارکہ کے مفہوم سے یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں اپنے گفتگو کو بھی درست رکھنا ہے اور ہمیں اپنے اعمال کو بھی درست کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر کاما حقہوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رحمتلاللہ